وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدلللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفاء اما بعد اللہم الهمن رشد وعذن من شر نفسی سامرین گیان واپی مسجد بنارس کا قصہ آج کل زوروں پر ہے جب بابری مسجد کا قضیہ التوا در التوا کا شکار ہوا تھا تو ہمارے ہی بعض لوگ مشورے دیتے تھے کہ ایک ہی مسجد کا تو معاملہ ہے غیر مسلموں کو دے دی جائے اور بھائی چارے کی فضا کو خوشگوار بنایا جائے بعض نام نہاد مولویوں نے دوسرے فقہی مکتب فکر کے حوالے بھی دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ بابری مسجد کی زمین رام مندر کے لیے دے دی جائے اس کے بعد ایسا کوئی سانحہ نہیں ہوگا سامرین لیکن بابری مسجد کے خلاف خلاف توقع فیصلہ آ جانے کے بعد مسلمانوں کے دل توڑنے والے اب اگلے مشن پر روانہ ہو گئے اور متورہ کی مسجد کے ساتھ ٹیپو سلطان کی تعمیر کردہ میسور کی مسجد اسی طرح دیلی کی شاہی جامع مسجد تک بات پہنچ چکی ہے اور ہر جگہ کے بارے میں ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ان جگہوں پر پہلے مندر تھے مغل بادشاہوں نے توڑ کر ان پر مسجدیں کھڑی کر دی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت گیان واپی مسجد بنا رس کا ہے اس مسجد کو کاشی مسجد میں بھی جانا جاتا ہے دعویٰ یہاں بھی یہی ہے کہ مغلوں نے مندر گرا کر مسجد کی تعمیر کر دی تھی اس دعویٰ پر بھی پردی دلیلیں پیش کی جاتی تھی مگر اب سب سے مضبوط دلیل شیولنگ کی صورت میں انہیں ہاتھ لگی ہے سامرین دراصل ہوا یہ کہ بنارس کی خواتین نے کوٹ میں ارضی داخل کی کہ مسجد کی انکواری کرائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انیس سو اکیانوے ایکٹ کے تحت کسی بھی عبادتگاہ پر فریق مخالف کے دعوے کی ارضی قبول نہ کی جاتی کیونکہ پارلیمنٹ سے مندور شدہ اس قانون میں یہ ہے کہ انیس سو سیتالیس سے پہلے جس عبادتگاہ کی جو حیثیت تھی اب ہمیشہ وہی رہے گی اگر وہ مندر تھا تو مندر رہے گا گرو دوارہ تھا تو گرو دوارہ ہی رہے گا مسجد تھی تو مسجد ہی رہے گی گیان واپی مسجد صدیوں پرانی ہے اس کے خلاف کوئی ارضی لینی ہی نہیں چاہیے تھی لیکن لے لی گئی چنانچہ عدالت کے حکم پر سروے شروع ہو گیا اس کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی غور و خوز کے معاینے کے بعد بھی اسے کچھ ایسا نہیں ملا جس سے مسجد کی مندریت کا دعویٰ کرنے والوں کا موقف ثابت ہو سروے کے دوران خصوصی ٹیم کی نگاہ مسجد میں موجود ہاؤس کے درمیان فوارے پر پڑی جو کسی وجہ سے بند تھا اور بہت دنوں سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکی تھی خصوصی ٹیم نے اس پر شیولنگ ہونے کا دعویٰ کر دیا اور کوٹ کے حکم پر فوراں اسے سیل کر دیا سامین گیان واپی سنسکرت زبان میں علم کے کوئے کو بولتے ہیں یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے گیان کا ترجمہ ہے علم اور واپی کا مطلب ہے کوئا ممکن ہے کہ اس مسجد میں تعلیم و تعلیم کا بہتر انتظام رہا ہو اور اس کی جانب مسلمانوں کا رجوع عام رہا ہو اس لئے یہ نام رکھ دیا گیا ہو مگر اس کی وجہ تسمیہ کہیں نہیں مل سکی میں نے جو کچھ کہا ہے وہ محص تخمین و زن ہے ایک قیاس ہے ایک اندازہ ہے یہ مسجد کب بنی اس کی تاریخ بھی قطعیت کے ساتھ بتائی نہیں جا سکتی مشہور تو یہی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علی نے اس کی تعمیر کرائی تھی مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے اس مسجد کا ذکر مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے عد میں بھی ملتا ہے جس کا زمانہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علی سے پہلے کا ہے سامین اب آئیے شیولنگ کی جانب ہمارے بہت سے سامین جنہیں ہندی بلکل بھی نہیں آتی ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ شیو ہندووں کے بھگوانوں میں لنگ بولتے ہیں عضو تناسل کو تو پورا ترجمہ ہوا ہندووں کے بھگوان شیو کا عضو تناسل ہندووں کے جہاں اور بے شمار معبود ہیں ان میں سے ایک معبود شیو کا یہ عضو مخصوص بھی ہے یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر کھڑی چیز کو یہ لوگ شیو کا پوشید عضو نہیں کہتے بلکہ اسے کہتے ہیں جو یونی میں ہو یونی کا ترجمہ ہے عورت کی اگلی شرمگاہ جسے عربی میں فرج کہتے ہیں تو ان کے نزدیک شیو اور اس کی بیوی پاروتی کی اہلیہ دونوں کی شرمگاہیں معبودوں میں شامل ہیں ان پر باقاعدہ مالا چڑھائی جاتی ہے دودھ انڈیلا جاتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے پتا نہیں اور جان کر ہمیں فائدہ بھی نہیں سامرین مجھے خیرت ہے اور پورے مسلم بلکہ ہندووں کے بعد پڑھے لکھے لوگ بھی تاجب میں ہیں کہ شیو کے عضو مخصوص کا مسجد میں کیا کام یہ تو ایک فوارہ تھا جو قدیم دور میں حوث کے درمیان ہوا کرتا تھا نمازیوں کے وضو کرنے کے لیے مسجد کے احاتے میں پہلے حوث ہوا کرتے تھے آج بھی خوبصورتی کے لیے حوث کی تعمیہ کر دیتے ہیں اور بہت سی جگہ اس میں مچھلیاں بھی ڈال دیتے ہیں بہرحال یہ فوارہ گیان واپی مسجد کے حوث میں تھا اور یہ کئی برسوں سے بند پڑا تھا کیا ایسا ممکن ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنا دی جائے اور مندر کی کوئی نشانی چھوڑ دی جائے بالخصوص ایسی نشانی جو ہندووں کے یہاں معبود کا درجہ رکھتی ہو یہ ہر خدم ممکن نہیں ہے محال ہے اگر کوئی بہت باریک چیز ہو جس سے نظر فسل سکتی ہو تو بات اور ہے یہاں تو نمائی چیز ہیں وہ صدیوں تک کیسے چھوڑی جا سکتی تھی سامین اب تو بہت سے مسلمانوں میں حیاء اور عفت پہلے جیسی نہیں رہی مگر بحیثیت مجموعی یہ اتنی باحیاء اور نظیف و نفیس قوم ہیں کہ جو بھی چیزیں حیاء اور سلامتِ طبع کے خلاف ہیں ان کا براہ راست کوئی نام نہیں رکھا بلکہ اشارے کنائے سے ان کا نام لیتی ہے آپ پیخانہ ہی کو دیکھ لیجئے یہ اصل میں پائیں خانہ تھا پائیں کے معنی نشے بھی اور ڈھالدار زمین کے آتے ہیں اور خانہ کا ترجمہ ہے گھر مسلمان اپنی قضائے حاجت کے لیے گھر سے بہت دور نکل جاتے تھے اور نشے بھی جگہ پر بیٹھتے تھے کبھی گھر سے دور نشے بھی جگہ پر ٹٹی سے گھیر کھا کر ایک کٹیا سی بنا لیتے تھے تو یہی تھا پائیں خانہ کوئی پوچھتا کہ کہاں جا رہے ہو تو جواب ہوتا پائیں خانہ بدل کر وہی لفظ پائیں خانہ ہو گیا اور اب تو پیخانہ ہو گیا ہے کسرتِ استعمال سے یہ لفظ اتنا گر چکا ہے اتنا گندہ ہو چکا ہے کہ اسے بولتے ہوئے حجاب آتا ہے اور اب محضب لوگ اسے استنجا اور تہارستے تابیر کرتے ہیں سامرین اس تفصیل سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ انسان کی پچھلی شرمگاہ سے نکلنے والی گندگی کا نام مسلمانوں نے باقاعدہ کچھ رکھا ہی نہیں یہ تو کسرتِ استعمال سے نام جیسا لگنے لگا ہاں اگلی شرمگاہ سے نکلنے والی گندگی کا نام ہماری ہاتھ ضرور ہے اسے ہم پیشاب کہتے ہیں دیکھا جائے تو یہ بھی اشاروں کنائوں والا نام ہے پیشاب فارسی کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے پیش اور آب پیش یعنی آگے اور آب یعنی پانی مطلب ہوا وہ پانی جو آگے سے نکل رہا ہے ایک چیز اور ہمارے محضب لوگ اس شرمگاہی ضرورت کو ہگنا اور موتنا نہیں بولتے بلکہ برا مانتے ہیں اور گھٹیا الفاظ میں انہیں شمار کرتے ہیں اگر بولنا ہو تو یوں بولتے ہیں میں استنجا کرنے جا رہا ہوں قضائے حاجت کرنے جا رہا ہوں طہارت حاصل کرنے جا رہا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ دست کرتے کرتے جہنم رسید ہوا تھا اس لیے بہت سے بدلہ سنج مسلمان قادیانی دفتر بھی کہہ دیتے ہیں ایسا بھی ہے کہ اگر بڑا تقاضہ ہے تو کہتے ہیں کہ بڑے استنجے کے لیے جا رہا ہوں اور چھوٹا تقاضہ ہے تو اسے چھوٹا استنجا نام دے دیتے ہیں مدارس کے طلبہ تو استنجا بھی نہیں بولتے بلکہ وقت طلب تقاضہ ہو تو دو انگلیوں کا اشارہ دیتے ہیں یعنی بیت الخلا جانا ہے اور اگر چھوٹا تقاضہ ہو تو اشارہ صرف ایک انگلی کا ہوتا ہے اسی کو بعض طلبہ دو نمبر اور ایک نمبر بھی کہہ دیتے ہیں سامین یہ تو اردو زبان کا معاملہ ہوا جہاں تک عربی زبان کی بات ہے تو یہاں بھی ان دونوں گندگیوں کا کوئی باقائدہ نام نہیں ہے بلکہ اشاروں کنائوں سے کام چلائے گیا ہے ایک لفظ آتا ہے غائد کلام پاک میں ہیں یعنی اگر تم میں سے کوئی شخ استنجے سے فارغ ہو کر آئے تو نماز سے پہلے وہ بھی وضع کر لے یہ غائد کیا ہے اس کا ترجمہ بھی وہی ہے یعنی نشے بھی جگہ جس کا ترجمہ اردو والوں نے پائی خانے سے کیا تھا استنجہ خانے کے لئے ایک لفظ بیت الخلا بھی آتا ہے یہ بھی اشارتی اور کنائی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے خالی ہونے کا گھر اس پر ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا میرے بڑے بھائی جناب رفی احمد ناصری صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا اسے اچھی اردو بولنے اور سننے کا بڑا شوق تھا وہ مسجد میں بھی جڑا ہوا تھا ایک بار مسجد میں میٹنگ ہوئی جس میں یہ بات تیپ آئی کہ نمازیوں کی سہولت کے لئے مسجد میں بیت الخلا ہونا چاہیے مگر بیت الخلا بنے کہا اس پر رائے لی جا رہی تھی کسی نے مشورہ دیا کہ وضو خانے کے آس پاس بنے کسی کا مشورہ تھا کہ نہیں دروازے کے قریب تعمیر ہونا چاہیے لیکن اس کا مشورہ تھا کہ محراب سے مل کر بننا چاہیے لوگوں نے کہا کہ وہاں نہیں بنے گا اس نے کہا نہیں بنے گا تو محراب ہی کے پاس یہ زید پر آڑ گیا لوگوں نے پوچھ لیا کہ بھائی بیت الخلا جانتے بھی ہو کہ کسی کہتے ہیں کہنے لگا کہ جانتا تو نہیں ہوں مگر نام سے لگتا ہے کہ کوئی مقدس چیز ہے اس لئے اس کی جگہ محراب کے پاس ہونی چاہیے لوگوں نے بتایا کہ بیت الخلا لیٹرین کو بولتے ہیں یہ سن کر اس پر بجلی کوند گئی اور سکتے میں پڑ گیا پھر کہنے لگا کہ اتنی گھٹیا چیز کا اتنا خوبصورت نام اتنا شرمندہ ہوا کہ اس کے بعد سے ان لوگوں سے اپنا مو چھپانے لگا سامین کہنا یہ تھا کہ ہمارے مذہب میں فطرت سلیمہ کا خیال اس درجہ رکھا گیا ہے کہ بہت چیزوں کے نام ہی نہیں رکھے گئے بلکہ رمض و عیمہ سے کام چلا لیا گیا اس کی ایک مثال حیث بھی ہے بالغ عورت کو ماہانہ جو خون آتا ہے اسے عربی میں حیث کہتے ہیں یہ کوئی مستقل نام نہیں ہے بلکہ اشاری اور کنائی نام ہیں حیث کے معنی آتے ہیں بہنا اسی لئے اس گڑھے کو ہاؤس کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہوتا ہے لیکن حیث کا لفظ بولتے بولتے اس پوزیشن میں آ گیا کہ خاتم الفقہ والمحدثین امام الاسر اللامہ محمد انور شاہ کشمی رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ طبیعت اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتی اس لئے وہ ایام حیث کو ایام تمس بولتے تھے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مستقل نام رکھنا ممکن نہیں تھا دم البالغہ یا دم الفرج بھی اس کا نام ہو سکتا تھا مگر سلامت طبعہ نے اسے قبول نہیں کیا ہندی والے بھی بیت الخلا کو شوچالے اور حیث کو مہواری بولتے ہیں یہ بھی اشاری اور کنائی نام ہیں سامرین اب آئیے اصل زیر بحث لفظ کی جانب لینک کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ہندی لفظ ہے جسے اردو میں مختلف نام دیے جاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی اس کا نام اشارے اور کنائے والا رکھا گیا ہے اردو میں اسے عضو تناسل عالی تناسل عضو مخصوص اور عضو خاص بھی کہتے ہیں یہ سب کنائی نام ہیں ہندوستان کی دیہاتی زبان میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ تو بولا بھی نہیں جا سکتا غیر محدد گھرانے کے نادان بچوں کے ہاں اس کا رواج ملتا ہے عضو عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے جسم کا حصہ اور مخصوص کا ترجمہ ہے خاص تو عضو مخصوص کا ترجمہ ہوا جسم کا خاص حصہ عضو مخصوص کا ذکر چھڑا ہے تو لگے ہاتھوں ایک لطیبہ بھی سن لیجئے ایک صاحب کو گاڑی اردو بولنے کا بڑا جنون تھا وہ ایک بڑی تندیم کے اہم رکن بن گئے رکن کو عربی میں عضو کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اس تندیم میں کیا حیثیت ہے کہنے لگے کہ جی میں تو اس کا عضو مخصوص ہوں ان کی زبان تو یہ جملہ نکلنا تھا کہ مجلس میں ایک تحقہ بلند ہو گئے اور ان بیچارے کا یہ حال کہ کاٹو تو لہو نہیں خیر عضو تناسل بھی کے نائی نام ہیں تناسل کے معنی نسل چلانے کے ہیں اور نسل چلنے کا ظاہری سبب جسم کے اسی حصے کا عورت کے اندام نہانی سے ملنا ہے اسی لئے مرد کے پیشات کے راستے کو عضو تناسل بھی کہا جاتا ہے اسی کا ہندی وردن لنگ ہے جو آج کل دیرے بحث ہے سامرین اسلام بڑا ہی حیادار مذہب ہے یہاں پھورپن کا کوئی گزر نہیں اس کی کئی مثالیں پیش کی جا چکی ہیں چند مثالیں اور سنیے میاں بیوی کے جسمانی تعلقات کو ہندی میں سنبھوک کہا جاتا ہے اور دہاتی زبان میں تو ایسا لفظ ہے کہ اسے کوئی شریف انسان بول ہی نہیں سکتا لیکن ہمارے مذہب میں یہاں بھی اشارے کنائے سے کام چلائے گیا ہے میاں بیوی کے اس پوشیدہ تعلق کو وقا جمع نکاح اور ان جیسے کنائی الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے ہماری شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ مرد و عورت اپنے بستری تعلقات کی باتیں اپنے دوستوں سہینیوں کو نہ سنائیں ورنہ بدترین عذاب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَتِي اَرَّجُلُ يُقْضِي إِلَىٰ اِمْرَاتِهِ وَتُقْضِي إِلَيْهِ سُمَّ يَنْشُرُ سِرْ رَحَا صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ سو سیتیس یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار تھے بدترین وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس خلوت میں جاتا ہے اور وہ اس کے پاس خلوت میں آتی ہے پھر وہ آدمی اس کا رات فاش کر دیتا ہے اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی دیگر مرد و خواتین بھی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد ایسا بھی ہے جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے دروازہ بند کر کے پردہ گرا کر اس سے صحبت کرتا ہے پھر اس کو لوگوں میں بیان کرتا ہے اور کوئی عورت ایسی بھی ہے جو اپنے خابند کے پاس آئے دروازہ بند کر کے پردہ گرا کر صحبت کرے پھر اسے سہیلیوں میں اس بات کو ظاہر کر دے یہ سن کر لوگوں پر خاموشی چھا گئی حضرت اسمہ فرماتی ہیں میں نے ارد کیا اے اللہ کا رسول بلکل ایسا ہی ہے مرد بھی ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حرکت نہ کرنا کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ شیطان اپنے ہمجن سے مادے سے راستے میں ملتا ہے اور وہیں اسے دبوچ کر زنا کرنے لگتا ہے جبکہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں صحیح ترغیب حدیث نمبر دو ہزار تئیس ایک حدیث اور سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ عَاظْمِ الْأَمَانَةِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَرْرَجُلُ يُفْضِي إِلَىٰ اِمْرَاتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ سُمَّ يَنْ شُرُسِرْ رَحَا یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر ہے چودہ سو سنتیز یعنی قیامت کے دن اللہ عز وجلہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہوگی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اختیار کرے پھر شوہر اپنی بیوی کی راز کی باتیں پھیلائے یا بیوی اپنے شوہر کی بات پھیلائے غزاو الالباب جلد ایک صفحہ نمبر 118 میں ہے میاں بیوی کا آپسی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا ناپسندید عمل ہے اگرچہ یہ باتیں اپنی سوکن سے ہی کیوں نہ بیان کی جائیں کیونکہ یہ راز ہیں اور راز کا فانش کرنا حرام ہے سامرین یہی حیاء تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس سلسلے میں دریافت کیا تو فرمایا ما رآ منی ولا رآئی تم انہو نہ تو انہوں نے میرا دیکھا نہ میں نے ان کا دیکھا یہ پورا جملہ رمضی اور کنائی ہے حالانکہ صاف الفاظ میں بھی کہا جا سکتا تھا اتنا ہی نہیں ہمیں غد بسر کا حکم بھی دے دیا گیا مرد ہو یا عورت اگر غیر محرم ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے میاں بیوی کے درمیان حالانکہ کوئی بردہ نہیں ہوتا مگر بہتر یہ ہے کہ عام حالات میں ایک دوسرے کے پوشیدہ آزہ نہ دیکھے جائیں ہمارے مذہب نے مردوں کے لئے الگ لباس کی تائین کی اور خواتین کے لئے الگ اور پابندی آئیت کی کہ فرض کپڑوں سے کم کوئی بھی نہ پہنے ورنہ وہ ننگاپن شمار ہوگا اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا سامرین جب ہمارا مذہب اتنا حیادار اور پاک دامن ہے تو کیسے ممکن ہے کہ مندیر کو توڑ ڈالے اور شیو کے عضو تناسل کو مسجد میں باقی رکھیں وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں نمازی بارحال آئے گا وضو کرے گا ہاتھ مود ہوئے گا کچھ تو خدا لگتی کہیے صاف ہے کہ یہ فورہ ہی ہے جو قدیم زمانے کے ہر حوض میں ہوتا تھا تاکہ مسجد کا حسن آئے حوض کا حسن آئے حوض کا پانی حرکت میں رہے جمع جمع خراب نہ ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان اور اسلامی شاعر کو بری نگاہوں سے بچائے اور امت کو ہمت و حوصلہ بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین